میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کونگ کو دبائیے اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں تو دوستو بالاخر وہ خبر آ ہی گئی جس کا تقریبا پورے پاکستان کو اور دوسرے ممالک میں جس جس کو بھی یہ خبر ملی سب کوئی اس کا بے سبری سے انتظار تھا یہ زینب قتل کیس کا مرکزی ملزم عمران پرف ارشد گرفتار ہو گیا ہے جی دوستو اس خبر کا سبی کو بہت بے سبری سے انتظار تھا اس کیس کا مرکزی ملزم عمران ارشد گرفتار ہو گیا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس کیس کے مزید انکشافات بتائیں گے جو آپ کو واقعی حیران نہ کر دیں گے دوستو زینب قتل اور زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عمران پرف ارشد گرفتار ہو گیا ہے دوستو سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں عام ہوئی کہ اس کا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے یا وہ اس کا رشتے دار ہے لیکن وہ تمام خبریں جیوٹھی تھیں شاید کسی حد تک سچی بھی تھی لیکن جو اصل اس کا مجرم تھا وہ اب گرفتار ہوا ہے جی دوستو زینب کا قتل کرنے والا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا مجرم کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ زینب کے محلے کا ایک لڑکا تھا جو اس کے دور کرشتے دار بھی تھا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس رات سی سی ٹی وی پوٹیج جو سامنے آئی تھی زینب کے قاتل کی کہ زینب بہت سکون سے اس کے ساتھ جا رہی تھی تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا رشتہ دار ہی ہو سکتا ہے تو وہ سب جو ان کے نظریے تھے وہ سچ ساوت ہوئے ہیں وہ اس کا رشتہ دار تھا اور محلے دار تھا جس کا نام عمران تھا لیکن دوستو سی سی ٹی وی پوٹیج میں جو شخص دکھائی دے رہا ہے اس کے داڑی بھی ہے لیکن جس شخص کی اب تصاویر جاری ہوئی ہیں جو کہ اصلی مجرم ہی ہے جی دوستو اس کا ڈی این ای ٹیسٹ لیا گیا وہ بھی میچ ہوا اور اس کے بعد اس کی فرانسزک رپورٹ بھی لی گئی جو مصبت آئی جو زینب کا قاتل ہونے کا ثبوت ہیں دوستو سی سی ٹی وی پوٹیج میں اس شخص کے داڑی بھی ہے لیکن اس شخص نے جب سی سی ٹی وی پوٹیج واضح ہوئی تو اس شخص نے اپنے بہت سے حلیے بدلے اس نے اپنے داڑی کے بہت سے ڈیزائن بھی بنوائے اور اس کے بعد شیف بھی کروا لی اجنسیوں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیں اسے پکڑنے میں تاخیر ہوئی لیکن دوستو سب سے پہلے اس کیس کا مرکزی ملزم جو عمران ہے یہ پہلے بھی گرفتار ہوا تھا اسی کیس میں زینب والے کیس میں یہ پہلے گرفتار ہوا تھا لیکن زینب کے گھر والوں کے کہنے پر پولیس نے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ زینب کے گھر والوں نے کہا تھا چونکہ یہ ہمارا محلے دار ہے اور ہمارا دور کا رشتہ دار بھی ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں تو یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا کتنے غلط نظریے تھے ان کے گھر والوں کے انہوں نے تو اس پہ اعتبار کیا تھا کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا لیکن مرکزی ملزم وہی تھا کہ ہم نے اسے پاک بطن کے ایک علاقے سے گرفتار کیا ہے جی دوستو اسے ایک پاک بطن کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے ملزم نے کاروائی کے دوران تفسیش کے دوران اعتراف جرم بھی کیا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کیس کے بعد تین چار اضلاف بدل بدل کے میں دو تین دن رہا ہوں پہلے یہ عارف والا میں اس کے بعد بورے والا میں پھر بائی پھیرو بھی یہ تین چار علاقے گنوائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ملزم رہا تھا اور اس کے بعد پاک بطن سے بلاخر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس کیس کی اہم بات یہ بھی ہے کہ پولیس نے اسے پہلے گرفتار کیا تھا لیکن زینب کے گھر والوں کے کہنے پر اسے دوبارہ چھوڑ دیا گیا تھا تو اس پورے واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی محلے دار اتنا قریب جیسے بھی وہ قریب ہو لیکن ہمیں اپنے آنس پاس کے سب لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے گاڑی نظر رکھنی چاہیے دوستو کیونکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے یہ درندگی کی حوص پھیل رہی ہے یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے اگر ہم اس ایسی چیزوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ ہماری بہن بیٹیاں جو محصوم بچیاں ہیں انہیں تو کسی چیز کا پتا بھی نہیں ہوتا اب جینب کو کسی چیز کا پتا تھا اس کی عمر تھی یہ سب کام کرنے کی تو پولیس والوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسے عبرتناک سزا دیں گے کیا اس عبرتناک سزا سے بھی جینب واپس آ سکتی ہے نہیں اس کی عبرتناک سزا ایک ہی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جب اس کا قاتل ملے گا تو اسے پورے چوک میں لاکر کسور میں جو مین ٹاؤن کا چوک ہے وہاں پہ لاکر اسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اسی طرح سے جو باقی یہ سب کام کرتے ہیں درندے جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی خبر ہو کہ اگر ہم بھی پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو یہ سزا دیکھ رہے ہیں وہ اس سے ڈر جائیں وہ یہ کام نہ کریں تو ہم بھی پرزور اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے رانہ سناولہ صاحب سے جنہوں نے پچھلے دن بھی اپنے کے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر اس کا پکڑا جاتا تو اسے بہت بیانک سزا دیں گے تو امید ہوتے ہیں کہ اس کے مرکزی ملزم عمران کو کوئی ایسی بیانک سزا ہی دی جائے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو یہ سب کرنے والے ہیں جو یہ سب دیکھ رہی ہوں گے وہ ان سب کاموں سے باز آ جائیں اور اللہ اس کے حضور توبہ کرنے اس کی توبہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں بہت شکریہ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں بہت شکریہ